اگلے چناؤں سے پہلے بہت کچھ گھٹت ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے تھرڈ فرنٹ کو لے کر کئی پارٹیاں راجستان میں دستک دے رہی ہیں لیکن ان میں سب سے مضبوط پارٹی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اروند کی عام آدمی پارٹی کو پنجاب میں سرکار بنانے کے بعد عام آدمی پارٹی راجستان کے اندر پیر فیلا رہی ہے اور اپنی پارٹی کی رنیتی کو مضبوط کرنے پارٹی کی کاریوزنہ کو عملی زامہ پہنانے کے لیے دلی کے سیم اور عام آدمی پارٹی کے پرمک اروند کیجریوال اکٹوبر سات اور آٹھ کو راجستان کے دورے پر آ رہے ہیں سات کو یوانوں کے ساتھ سمواد ہوگا تو آٹھ اکٹوبر کو جیپور کہتی حسیق راملیلا میدان سے اروند کیجریوال سمبودت کریں گے پچاس ہزار کے لگ بھا کارکرتاؤں کے سمیلن اروند میں وہ شرکت کریں گے کیجریوال کی جیپوری آترہ سے پہلے عام آدمی پارٹی کے پردیش کے پروہاری وینیہ مشرا نے آج پریس کانفینس کر کے یہ جاتا دیا کہ عام آدمی پارٹی کن مددوں کے آدھار پر راجستان کی راجلیتی اور چناؤں میں اترانے جا رہی ہیں کہ اس پارٹی کا نیسرگیق ووٹ بینک ہے اور انڈر کرنٹ ہے تو یہ انڈر کرنٹ راجستان میں کیا کانگریس اور بی جی پی کی جڑوں کو ہلا سکتا ہے یہ تب ہی پتہ چل پائے گا جب ہیماچل اور گزرات کے ویدھان سوا چناؤں کے پرنام ہمارے سامنے ہوں گے اگر ان دونوں راجلوں میں عام آدمی پارٹی اپنا سرفششت پردشن کرتی ہے تو نشید طور پر اس کا حصر راجستان کے ویدھان سوا چناؤں پر ہوگا راجستان میں اس بار بارس کا سیجن اچھا رہا نردھاریت کوٹے سے زیادہ مانسونی بارس ہوئی اور اس کے بعد اب کرشی بیواغ نے جی انمان جاری کیا ہے کہ اس بار خریف کی جو فصل ہے وہ بمپر پیداوار ہوگی نردھاریت مانکوں سے قریب 10 سے 12% تک ادھیک فصل پیدا ہو سکتی ہے کرشی بیواغ نے اپنے انمان میں بتایا ہے کہ اس بار چونکہ بواہی ادھیک ہوئی تھی قریب 44 لاکھ ہیکٹیئر میں باجرہ کی بواہی ہوئی تھی اور اس کے بپریت 51 لاکھ میٹرکٹن باجرہ اتپادن کا انمان لگایا جا رہا ہے 2.31 لاکھ ہیکٹیئر میں چاول کی بواہی ہوئی تھی اور اس کے بپریت 6.71 لاکھ میٹرکٹن کا اتپادن مانا جا رہا ہے جوار کی بواہی جہاں 6.67 لاکھ ہیکٹیئر میں ہوئی تھی اس کے بپریت 6.13 لاکھ میٹرکٹن کا اتپادن مانا جا رہا ہے مکہ کی بواہی 9.49 لاکھ ہیکٹیئر میں ہوئی تھی اس کے بپریت 21.41 لاکھ میٹرین ٹن اتپادن مانا جا رہا ہے مونگ کی بوائی 21.66 لاکھ ہیکٹیئر میں ہوئی تھی اس کے بپریت 13.21 لاکھ میٹرین ٹن کا اتپادن سمبب مانا جا رہا ہے 3.12 لاکھ ہیکٹیئر میں اوڑد کی بوائی ہوئی تھی اس کے بپریت 2.55 لاکھ میٹرین ٹن کا اتپادن مانا جا رہا ہے خریف فصل کا کل رکبہ اس بار 2 لاکھ ہیکٹیئر ادھک رہا ہے ایسے میں اتپادن بھی ادھک ہوگا اور یہ مانا جا رہا ہے کہ بمپر پیداوار ہوگی اس کے ساتھ ہی اب کرشی بیواغ نے ربی سیجن کی فصلوں کے لیے بھی تیاری شروع کر دی ہے ربی سیجن کے لیے سرسوں گےہوں اور چنا کے جو بیج ہیں وہ کشانوں کو اپلود کرائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پریابت ماترہ میں ڈی اے پی اور فرٹی لائجر بھی بڑی ماترہ میں اپلود کرانے کی تیاری ہے جیپور وکاس پرادی کرن کی استھاپنا سے اب تک 40 ورشوں کا سمیں بیت چکا ہے ان 40 ورشوں میں پہلی بار جی ڈی اے کے سبی سمورگوں میں کیڈر اسٹریند کے پنن نردارن کا فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے پر جی ڈی اے آیوک روی جین نے بھی اپنی مہر لگا دی ہے جی ڈی اے کی استھاپنا 5 اگست 1982 کے بعد ہوئی تھی اس کے بعد اب تک پہلی بار ہے کہ سبی سمورگوں میں کیڈر اسٹریند کے پنن نردارن کی تیاری کی جا رہی ہے اس کے بارے میں ایک پرستاو بھی تیار کیا جا چکا ہے جس پر جی ڈی اے آیوک روی جین اپنی مہر لگا چکے ہیں دراصل جی ڈی اے آیوک روی جین نے کیڈر اسٹریند کا پرستاو تیار کرنے کے لیے جی ڈی اے سچیو اجول ڈاٹوڑ کی ادھیکشتہ میں ایک کمیٹی گھڑیت کی تھی اس کمیٹی کی سفارش پر حال ہی جی ڈی اے آیوک روی جین کے ادھیکشتہ میں بیٹک ہوئی جس میں ویبن سمورگوں کے پرواری شامل ہوئے اور اس بیٹک میں اس پرستاو پر مہر لگائی گئی اس پرستاو کے تھے جی ڈی اے کے کلپت موجودہ 1961 سے بڑھ کر 2306 کیا جانا پرستاویت ہے جی ڈی اے میں کیڈر اسٹریند کے پنن نردارن سے جہاں ایک طرف بے روجگار یوہوں کو جی ڈی اے میں روجگار کے افسر اپلپ دوں گے وہیں اس کے مادیم سے جی ڈی اے شہر کی بھاوی آورشکتہوں کے نصار خود کو سکشم بنا سکے گا جواب دہی کانون لاغو کرنے کو لے کر تے نہیں ہو پا رہی جواب دہی افسر شاہی اسے لاغو کرنے کو لے کر ہیمون اس کے چلتے گہلوت سرکار کا اہم کمیٹمنٹ نہیں ہو پا رہا لاغو اور نہیں بن پا رہا جواب دہی کا تے شدہ میکنیزم فائل کیوں رکی سیوا کیوں اٹکی عام جنتہ کو ان سارے سوالوں کا جواب تے سمیہ پر دینے کے لیے سرکار نے جواب دہی کانون کو عمل میں لانے کے لیے کہا تھا لیکن ابھی تک اسے لاغو نہیں کیا جا سکا اکاؤنٹیبیلیٹی بل کے پراروک کو لے کر ریٹائر آئی اے ایس رام لبھائیہ کی عدیقشتہ میں کمیٹی بنائی گئی تھی کمیٹی نے اپنی ریپورٹ قریب تین ماہ کے تے سمیہ میں دے دی تھی اس کے بعد یہ مانا جارہا تھا کہ ویدان سبھا میں اس کے بل کو پاس کرا کر جواب دہی کانون لاغو کر دیا جائے گا لیکن 2019 کے بعد سے قریب تین سال تک اسے لاغو کرنے کا انتجار ہو رہا ہے اس کانون کو لے کر جواب دہی یاترہ بھی نکالی جا رہی ہے اور اس دباؤ کے فلسوروپ یہ مانا جارہا ہے کہ ویدان سبھا کے اگلے سطر میں اس بل کو پاس کرا لیا جائے گا مکہ مندری اسو گلوت آج رہے بھرتپور سنبھاگ کے دورے پر بھرتپور جلے کے کمیر اپکھنڈ کے پلا گاؤں میں تو وہیں سوائی مادوپر کی پولیس لائن میں راجیو گاندی کھیل اولمپک کا کیا ابلوکن بلوک اس طریقے راجیو گاندی گرامیر اولمپک کھیل اسپرداؤں کا ابلوکن کرنے کے لیے مکہ مندری اسو گلوت آج کمیر کے پلا پہنچے مکہ مندری نے سوا کو سمبودت کرتے ہوئے کہ اندھ سرکار پر جمکہ نسانہ سادھا انہوں نے کہا کہ ای آر سی پی کو راشتی پر یوجنا گوشت کرنا چاہیے نہیں تو تیرے جلوں میں بھاجبہ کا سپایا ہو جائے گا مکہ مندری گلوت نے منچ سے گوشن کرتے ہوئے کہا کہ دولپور سے بھرتپور تک کے لیے چمبل پر یوجنا کے لیے اکتی سو کروڑ کی بیت سوی کرتی جاری کر دی گئی ہے وہیں اسو گلوت نے تیجی سے لمبی بارس پھیل رہا ہے انہوں نے کہا کہ اندھ سرکار کو لمبی بیماری کو بھی آپدہ گوشت کرنا چاہیے وہیں دوسری ہو ناغرک اوڈیا مندری بشبندہ سنگھ نے مکہ مندری اسو گلوت سے پلاکی ہوای پٹی کو شروع کرنے کی مانگ کی تاکہ بھرتپور جلے پردیس اور دیس سے جڑ سکے اس پر مکہ مندری اسو گلوت نے چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ ہوای پٹی تو میں شروع کر دوں گا مکہ مندری اسو گلوت کے دورے کے دوران کانگریس کے پردیس ادھر گوبین سنگھ ڈوٹا سرا بھرتپور کے پرواری مندری رمیش مینہ پی روڈی مندری بجنلہ جاتب پریٹر مندری بشبندر سنگھ تکنیکی سکتراج مندری سوازگر نگر بیدائق بیانہ بیدائق امار سنگھ جاتب سہیت کا ہی کانگریس نیتا موجود رہے بیکانہر میں قریب ایک سو چالیس موبائل مسنگ کی رپٹ درج ہوئی تھی ایسے میں بیکانہر ایس پی یوگے شادو نے اسے سیریس لی لیا ایڈیسن ایس پی امیت بڑانیا کی اگوائی میں ایک ٹیم گھٹت کی اور اس ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے سو سے ادھک موبائل جپٹ کیے ہیں بیکانہر سے الگ جلوں میں بھی یہ موبائل ملے ہیں آج ایس پی یوگے شادو انہیں پریس کانفرنس کر اس کی جانکاری دی ساتھی ساتھ جن کے ایم آئی نمبر یا رپٹ کے حساب سے میچ ہو گئے ان مالکوں کو ان کے موبائل بھی لوٹائے گئے خاص بات یہ تھی کہ ادھکتر موبائل سٹوڈینٹس مزدوروں یا ایک نیم نمدیم ورک کے لوگوں سے جڑے ہوئے تھے تو انہیں اس سے طور پر ایک طرح سے پھر سے خوشی اس آپریشن کو نام دیا گیا اس کاروائی میں ہیڈ کانسٹیبل دیپک یادو کی اہم بھومی کر رہی دراصل کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایف آئی ایر کے بعد بھی پولیس پر کاروائی نہیں کرنے کیا روپ لگتے ہیں لیکن ایسے میں میسنگ موبائل کو ڈھونڈ کر نشت طور پر پولیس نے کوشش کی ہے کہ عام آدمی میں پولیس کے پرتی وشواس پیدا ہو ایس پیو گیس یادو نے کہا کہ آگے بھی ہم اس طرح کی کاروائیوں کو جاری رکھیں گے پولیس ادھکسک گگندیف سنگلہ 35 لاکھ روپے کی اویٹ ڈوڈا پوسٹ برامت کرتے ہوئے ایک لگزری کار کو بھی جبت کیا گیا ہے سریعاری تھانے سے پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ ایک شفید کل لرکی اس کارپیو کار تیجی کے ساتھ مانوار جنگشن کی طرف آ رہی ہے اس پر عشالی اور دیولی بابو جی کے نکٹ جال بچایا گیا اس کے اندر حالاکہ تسکر تو گاڑی چھوڑ کر پرار ہو گئے لیکن 23 کٹوں میں بھرے 499 کلو اویٹ ڈوڈا پوسٹ جرور برامت ہوئے ہیں اس کی انومانیت لاغت 35 لاکھ روپے بتائی گئی ہے پولیش ادکشک سوجت حیمند جاکھڑ بھی موقع پر موجود تھے تو وہیں ماروار جنگشن تھانا پروباری مہن سنگھ بھاٹی کے نیرطرت میں اس پوری کاروائی کو انجام دیا ہے گیات رہے کی پولیش ادکشک کی اور سے مادک پردارتوں کی تسکری کی روک تھام اویٹ شراب کے کاروبار کو لے کر لگاتار ابھیان چلایا جا رہا ہے جس کے تحت ایک کے بعد ایک تھانا پولیش کو اس طرح کی سفلتہ ہاتھ لگ رہی ہے اور اسی کے تحت ماروار جنگشن پولیش کو یہ بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے تسکروں کی گرپتاری کو لے کر پورے شہطر کے اندر جال بچھایا ہے جگہ جگہ ناکے بندی کروائی جا رہی ہے اور پولیش کا کہنا ہے کہ آروپیوں کو ماروار جنگشن تھانا پولیش